اور خبر شامل کرتے ہیں ملیر کراچی سے ڈیفائن نیوز، آن لائن ڈیجیٹل نیوز نیوز نیٹورک کی جانب سے ایڈ ملن پارٹی کا احتمام کیفے التوہید، سٹیل ٹاؤن مور، بن قاسم ملیر میں کیا گیا جس میں بطون چیف گیسٹ، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، سفدر بھٹی اور دیفائنڈر مومنٹ آف پاکستان سندھ کے چیرمین نور حسن پتافی صاحب نے شرکت کی مہمانوں میں قومی امن کمیٹی برائے بین المزائب ہم آہنگی پاکستان کراچی ڈویجن کے چیرمین آصف اکبر رہوجو، متحدہ صحافی محاز کے چیرمین افتخار نوری اور سیاسی اور سماجی شخصیات کے ساتھ علاقائی صحافیوں نے بھرپور شرکت کی اور صحافی شہدہ کو خرجے عقیدت پیش کیا پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاکستان خالق رویم وشہادہ کو خور رخمان الرحیم هو اللہ الذي لا الہ الا ہم الملک الكتوس جلال محین وآبیل جبار متخفر سبحان اللہ یمک ما يسلکون وَاللَّهُ الْقَالِقُ بَالِقُ الْمُمْ تَقْفِلُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْقُسْنَاءُ يُسَقِّونَهُونَا بِسْتَ مَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَهُوَ الْعَزِيدُ الْحَقِيمُ صَدَجُمْ لَعُلْا الْمِعُدِينَ کیا گیا؟ اور مقررین نے اپنے مختصر خطاب میں کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اپنے مہربانی رسولی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور پانچ شہ صاحب نے محنت کیا اس کی محنت کیا اس کی پوری جیس تو سنگرانی صاحب ہو جا باکر ہو جا حسنا وآب بھئے ہو جا ان کی کامشے ہیں ان کی پشش ہیں ان کی محنت ہیں عجاب تلاج تو اپنی بلان زندگر آئے گا یہ تجیدی جو انہیں تو وفاتہ نعرہ بھی بلند کر رہے ہیں یہ دیفائن نیوز ہو یا متحدہ صحافی محاج یا مدیر مدیہ سینٹر اور کوئی بھی صحافتی ادارہ ہو جسے جہاں جب ضرور پڑے گی صحافت کا حالم بلند کرتے ہیں صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں تو دیفائن نیوز ہو یا دنگر صحافتی تنظیمیں انشاءاللہ جہاں آپ کو ہماری ضرور پڑے گی ڈامنے درمے سخنے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے ڈیفائن نیوز ہزتزانیا کو میں اپنے پھر مبارک بات پیش کریں صحافتی تر چیزیں وہ لائکے قلعہ سے بڑا ستاکی اٹھا ہے کلم کی طاقت سب طاقت سے پڑھ اٹھا گئے کوئی طاقت کلم کی طاقت سے زیادہ نہیں ہے صحافتی کا جو مہن ستار ہے اپنے کلم کو صحیح پڑھا جو صحافتی اپنے اس حرایت کو صحیح طریقے سے انجام دے گا یہ ان کی افادت ہے یہ افادت سے خالی نہیں ہے تو میں یہ امید کرتا ہوں ڈیفائنٹوں کی طرف سے انشاءاللہ یہ بھرکور کرنا اپنا کتار نہ کریں گے نہ دونی انشاءاللہ یہ محل کریں گے اور اللہ پاکے یہ وہ کام جائیں سب کا مہدنگی گرانی پر مشکل ان کا کتار علاقے کے لئے علاقے کی بیل پیٹ علاقے کو ہویشہ خوشیال رکھنے کے لئے فرائم سے لڑنے کے لئے یہاں پہ تکرے مسائل ہمیں کو آئی اٹھ کرنا یہ بڑی کمیابی ہے ہماری صحافتی اور ہماری یہ بار لوگ ان جنوں کو آئی اٹھ کرتے ہیں جنال اللہ عوامت آر کہتی ہے اس ٹریکشن ہوتا ہے اس کا پوراپ لے پھلتا ہے آپ دیکھیں صحافت میں کو بھینے کے باتیاں صحافت نے اس کو جا کر دیا اتنا اللہ عوامت آجیا کہ اس کا آج بھلتا ہے کسی طرح یہاں انسانیوں کی حضرت تمام طرح حتمات کرتا ہے انسانیوں کے عبادات کے لئے کوئی انسانیوں کی حضرت ہے یہ صحافت علاقے کا ہے جو اپنا ٹائم دیتے ہیں میں پورے ملی سلے کی طرح سے ہم بڑھنی 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 اید مبارکو دوستو اید مبارکو تمام آنے والے دوستوں کو سننے والے دیکھنے والوں کو اید مبارک ڈیفائن نیوز کی ٹیم کی طرف سے اید مبارک اید کی خوشیاں دوبالہ کرنے کے لئے سی او ڈیفائن نیوز رشید احمد کلہورو کے ساتھ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی صدر بھٹی ڈیفائنیڈر مومنٹ آف پاکستان چیئرمین سندھ نور حسن پتافی صاحب نے اید ملن پارٹی کا کیک کٹا اور آخر میں جلال الدین مہر نے ڈیفائن نیوز کی طرف سے تمام معززین کا شکریہ ادا کیا ڈیفائن نیوز کی طرف سے آج الحمدللہ اید کی خوشیوں کو دوبالہ کرنے کے لئے پروگرام خائنے کا کیا گیا ہے اس میں آنے والے تمام معززز مہمانوں بھائیوں دوستوں بزرگوں کا بے حل شکر گزار ہیں ڈیفائن نیوز کے تمام کی اس کے بعد میں ایک عرض رکیس کرنا چاہتا ہوں کہ صحابت ایک حساس پیشہ ہے صحابت پرپانی مانتی ہے صحابت کے لئے دل اور جگر ہونا لازمی ہے صحابت کے لئے سچا کردار اور مطلب پرند ہونا لازمی ہے صحابت کے لئے چوبیس گھنٹے ریڈی ہونا لازمی ہے اور انشاءاللہ جتنی بھی قیمے ہیں جتنے بھی ہمارے صحابی بھائی ہیں انشاءاللہ ہم تو ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں اور جس گھڑی جس ٹائم ہمیں گرابہ آئے گا ہم ان بھائیوں کے ساتھ ہیں جیسے ہمارے بھائیوں نے ابھی میں بھی اپنے اپنے سپیٹ میں فرمایا بلکل اسی طرح ہم بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے ٹیم کے ساتھ اپنے بھر کے ساتھ جو ہمارا فرض ہے ہمارا فرض ہمارا جو منشور ہے ہم اس کے تاتھ انشاءاللہ ہر وقت ہر مظلوم کے ساتھ شانہ بشانہ ہے تو انشاءاللہ جو ہمارے صحافی شہید ہوئے ہیں ان شہید بھائیوں کے لیے بھی تمام بھائیوں سے یہ روڈے ساتھ ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی پروگرام کا ہے نکالو تو ان بھائیوں کو بھی خراج تحصیب پیس کیا جائے وہ بھی ہمارے تین کا ایک حصہ ہے اور وہ شہید سندھے ہوتے ہیں شہید مرانی کرتے ہیں جو کہے رہے کہ یہ مر گئے حبردار ان کی وہ غلط فیمی ہے اور شہید ہیں وہ حق اور سچ میں شہید ہوئے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ زندہ ہیں تو انشاءاللہ آپ اور ہم سب صحافت سے ریلیٹڈ جتنے بھی بندے ہیں تو ہم اس صحافت کے فرص کے ساتھ سچا ہونا اور سچے ہونے کے لیے آج ہم سب ملنے کے عظم کرتے ہیں کہ صحافت قربانی اور سچائی مانتی ہے اس لیے میں آپ تمام بھائیوں سے صحافی بھائیوں سے رکیس از رکھنا چاہتا ہوں جو دور ہونے والے تمام دوستوں کا جنہوں نے آج ہماری دیفائن بھی اس کے لیے اپنا ٹیوٹی ٹائم نکال کے ہماری کشیوں میں اضافہ کیا ہے بہت شکریہ